السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور عید کے بعد آپ لوگوں کی تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی ہوگی آج کی ویڈیو ہے کہ عید کے بعد گھر آکے گھر کو سمیٹھنا سب سے مشکل کام ہے اور جب میں گھر کہیں سے آتی ہوں تو سب سے زیادہ جو ڈسٹرپ ہوتے ہیں وہ میرے پودے ہوتے ہیں سارے میرے پودے جو ہیں تقریباً ان کو ایک ہفتے سے پانی نہیں ملا تھا تو آدھے سے زیادہ پودے میرے خراب ہو گئے تھے اور مجھے آکے آدھا دن ان کے ساتھ لگ گیا تھا کہ تقریباً جو خراب پودے ان کی کٹنگ کرنا اور ان میں دوبارہ سے خات دالنا کیونکہ برسات کا تو موسم ہے اور پودے پھر سے ہرے بھرے ہو جائیں گے تو بہت مجھے مشکل ہوتی ہے جب میں کہیں سے آؤں تو پودے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں یہ ہے کہ ہم میں کسی نہ کسی کو کہہ کے جاتی ہوں کہ جی پودوں کو پیچھے پانی دے دے گا لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ میرا تھا کہ برسات کا موسم میں بارشے ہوتی رہیں گی پودوں کو پانی ملتا رہے گا لیکن کافی میرے پودے خراب ہو گئے اور مجھے اس کا بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ مجھے پودوں سے بہت پیار ہے اور پھر آگئی میری میڈ اور پھر اس کے ساتھ مل کے گھر کا کام کرنا شروع کیا ان کے ساتھ ضائعیت ہے گھر جتنا مرضی صاف کر کے آپ باہر جاؤ لیکن جب آپ گھر آو تو گھر کا بہشہ نشر ہوا ترخاص طور پر برسات کے موسم میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں تو جب کہیں بھی جاتی ہوں تو میں گھر بکول صاف ستھرا نیٹ کر کے جاتی ہوں یہ نہیں کہ گھر بکھیر کے چلے گئے لیکن پھر بھی جب آو تو گھر جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے مجھے تو الجھن ہوتی رہتی ہے میں تو سب سے پہلے آ کے بیٹ شیٹے وغیرہ چینج کر کے پھر مجھے سکون ملتا اور پھر میں جو ہے نا میں بیٹ پر لیٹتی ہوں اور یہ تھا کہ اتنا زیادہ کام تھا بچوں نے کام والیوں نے مل کے ہم سب نے سمیٹا ایون کے مشین بھی میں نے لگائی کیونکہ مشین میں تھوڑے بہت کپڑے تھے اور کچھ عید پر جو کپڑے سمال ہوئے وہ بھی گندے ہوئے ہوئے تھے جو مشین میں کپڑے پڑے ہوئے تھے ان کا تو یہ حال تھا کہ ایک ہفتے کہ اندر اندر ان کو اڑھلی لگ گئی ہوئی تھی تو مشین بھی مجھے لگانی پڑی کپڑے بھی ساتھ سارے گھر کے بھی صفائی بہت تھکا دینے والا دن تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے کھانے میں بنائے کیمے والے نان جس کے لیے میں نے تقریباً ایک کلو کیمہ لیا اور اس کو چوپر میں دو دفعہ ڈال کے اچھا سا میں نے چوپ کیا اور پھر اس کے اندر میں نے پانچ پیاس اور چھ ساتھ ہری مٹچے لے کے اس کو پہلے سے بلینڈ کر لیا تھا اور اس کے اندر سے سارا پانی اچھی طرح نچوڑ لیا تھا کیمے کے نان لگانے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس میں میں نے ایک بڑا لیمو کا رست ڈالا اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ دو ڈال لیں اور پھر سوکا دھنیا انار دانا زیرا ان سب کو میں نے پہلے بھونا اور پھر ان سب کو جو ہے نا میں نے اچھا سا کوٹ لیا اور اس کا جو فلیور ہے کیمے والے نان میں بہت اچھا آتا ہے اور پھر ان تینوں چیزوں کو میں نے مکسچر کے اندر ڈال دیا اور پھر اس کے بعد جو میں نے جو اس کے اندر چیزیں ڈال لی وہ تھا نمک سرخ مرچ اور چاٹ ایک چاٹ مسالہ لسان ادرک کا پاورڈر پاورڈر ہے پاورڈر ڈال لیں اگر پیسٹ ہے تو آپ پیسٹ ڈال لیں اور اس میں جو جائے گی وہ ہے دڑا مرچ ایک جمچ آپ نے دڑا مرچ کا بھی ڈال لیں اور ان سب کو آپ نے اچھا سا مکس کر لینا ہے اور آدھا گھنٹہ پڑے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو تندور پر بھیج دیں اور میں نے اس کو پھر بعد میں روگنی نانوں میں لگایا اور یہ میرے بیٹے حسن میں نے اس کو کہا کہ تم نے نہ بنوا کے لے کر آنی ہے ویڈیو تو یہ حسن نے ویڈیو بنائی جا کے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ نان کس طرح ادھر بنتے ہیں اور پھر میں نے گھر سے ہی تمام چیزیں بھیجیں تھی اس کے اوپر کلونجی لگی تو وہ میں نے گھر سے ہی بھیجی تھی کہ کلونجی کا ٹیسٹ بھی کیمی والے نان پر بہت اچھا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر میں میں نے رائتہ بنا لیا تھا اور پھر ساتھ چائے کا کب تھا اور اتنی تھکاوٹ کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیمی والا نان انجوائے کیا ساتھ چائے پی اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں آپ سب کا اللہ حافظ اللہ نگے بان